ایس پی رینک پر پرموٹ ہونے والے پولیس افسران کو بیجز لگانے کی تقریب سینٹرل پولیس آفیس میں منقید ہوئی آئی جی پنجاب اور ایڈیشنل آئی جی اسٹیبلشمنٹ نے ایس پی رینک پر پرموٹ ہونے والے سات افسران کو بیجز لگائے پولیس کمیونکیشن آفیسر کا ون فائف کال پر فوری ریسپونس لیاقت آباد پولیس لاہور نے بارہ سالہ لڑکی کو جنسی حراسہ کرنے والا ملزم گرفتار کر لیا اور راولپنڈی کھلی کے چہری میں بزرگ خاتون کی اپنے بیٹوں کے خلاف شکایت ماں پر تشدد کرنے والا بیٹا پولیس کی گرفت میں آگیا اسلام علیکم سیو سیڈی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائک نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر ایس پی رینک پر پرموٹ ہونے والے پولیس افسران کو بیجز لگانے کی تقریب سینٹرل پولیس آفیس میں منقض ہوئی آئی جی پنجاب اور ایڈیشنل آئی جی اسٹیبلشمنٹ نے ایس پی رینک پر پرموٹ ہونے والے سات افسران کو بیجز لگائے ایس پی رینک پر ترقی پانے والوں میں عزیز احمد، عبدالحنان، بلال محمود سلحری، محمد وقاس خان، مہم خان، اکیلہ نیاز نکوی اور لیفٹین ریٹائر ازہر جاوید شامل ہیں آئی جی پنجاب آمیر ظلفکار خان نے پرموٹ ہونے والے افسران کو محکمانہ ترقی پر مبارک بات دی آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ محکمانہ ترقی ہر افسر کے کریئر کا حصہ ہے اور اس کی ذمہ داریوں میں اضافہ کا عقاس ہے پرموٹ ہونے والے افسران پہلے سے زیادہ دل جمعی اور فرس چھناسی کے ساتھ فرائز ادا کریں پرموٹ ہونے والے تمام افسران نے شہروں کی خدمت اور تحفظ کو ہر صورت یقینی بنانے کا اعظم کیا ہے پولیس کمیونکیشن آفیسر کا ون فائف کال پر فوری ریسپونس لیاقت آباد پولیس لاہور نے بارہ سالہ لڑکی کو جنسی حراسہ کرنے والا ملزم گرفتار کر لیا ہے پنجاب سیف سیٹیز آتھورٹی میں موجود پولیس ہیلپ لائن ون فائف پر کال محصول ہوئی کہ ملزم کرائے دار بارہ سالہ مناحل کو زبردستی جنسی حراسہ کر رہا ہے لڑکی کے شور کرنے پر ہمسائے نے ون فائف پر اطلاع دی جس پر پولیس نے فوری ریسپونس کرتے ہوئے ملزم علی رضا کو گرفتار کر لیا ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے انویسٹگیشن ونگ کے حوالے کر دیا گیا ہے ڈالفین ٹیم لاہور کا ون فائف کی کال پر رسپونس کرتے ہوئے سنیچرز کے خلاف ایکشن سنیچنگ اور چینہ جھپٹی میں ملوث دو رکنی گینگ گرفتار کر لیا گیا ہے ڈالفین سکوائٹ کینٹ لاہور نے ون فائف کی کال پر رسپونس کرتے ہوئے سنیچنگ اور چینہ جھپٹی میں ملوث دو رکنی گینگ گرفتار کر لیا ہے ملزمان شہری سے موبائل چھین کر فرار ہوئے تھے ملزمان کے قبضے سے چھینہ گیا موبائل اور موٹر سائیکل برامت کر لی گئی ہے اور انہوں نے متعدد وارداتوں کے انکشاف بھی کیا ہے ملزمان گل ریز اور بلال کو تھانا نورتھ کینٹ کے حوالے کر دیا گیا ہے نشتر کالونی پولیس لاہور نے آٹھ رکنی ڈکیت گینگ گرفتار کر لیا ہے ملزمان گھر میں کام کرنے کے بہانے واردات کرتے تھے ایس پی مورل ٹاؤن کی سربراہی میں نشتر کالونی پولیس نے گھر میں کام کرنے کے بہانے واردات کرنے والا آٹھ رکنی ڈکیت گینگ گرفتار کر لیا ہے چند روز قبل گینگ نے نشتر سوئی گیس سوسائٹی میں گھر والوں کو یرغمال بنا کر واردات کی تھی ملزمان کو جدید ٹکنالوجی کی مدیسے گرفتار کیا گیا ہے مرکزی ملزمان میں ملزمہ صفیہ بی بی، ساجد، زفر اور علی جبکہ سہولت کاروں میں علی رکھی، شاہد، زفر اور نومان شامل ہیں دونوں ملزمان گھر میں کام کرتی تھی اور گھر کے متعلق دیگر ملزمان کو معلومات فرہم کرتی تھی ملزمان سے اسلحہ، چوری شدہ گاڑی اور دیگر سمان برامت کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے راولپنڈی کھلی کے چہری میں بزرگ خاتون کی اپنے بیٹوں کے خلاف شکایت ماں پر تشدود کرنے والا بیٹا پولیس کی گرفت میں آ گیا سی پیو راولپنڈی سید شہزاد ندیم بخاری کی کھلی کے چہری میں بزرگ خاتون نے اپنے بیٹوں کے تشدود اور مارٹ پیٹ کی شکایت کی تھی سی پیو کی ہدایت پر دھمیال پولیس نے مقدمہ درج کر کے ایک بیٹے کو گرفتار کر لیا ہے دوسرا بھی جلد گرفت میں ہوگا سی پیو راولپنڈی کا کہنا تھا کہ والدین کے تقدوس اور تحفظ پر کوئی حرف پرداشت نہیں کروں گا یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید اپریرز اور خبروں کے لیے وزٹ کیجئے پی ای سی ای ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیجز